جی پلیز بیٹھ سکیں میں اس نے مجھے آج تک زندوں کی زمین پر زندہ رکھا اور میری زندگی میں یہ موقع دیا کہ میں ویڈ آف گارڈ خدا کا پاک رم اپنے لوگوں تک پچھاؤں تاکہ میرے لوگوں کے سوحانوی فراد سے سیر اور اسودہ ہو کر برکت پائیں میں اتمام خاصل کا بیرو جان سے شکل دار ہوں اور جناب مہترم پاسٹر صاحب نشہدہ صاحب کا جنہوں نے مجھے یہ بھیر موقع دیا کہ میں آج اپنے لوگوں کو خدا کا پاک رم سنہ سکو سکر ہے وہ میرے پسٹر ہوا سماؤں لوگوں سے وہ ایک تفاہ پھر خدا کے پاک رنگو آج اپنے آج اپنی سہاں سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے پاک کلام کو کس لیے پرزورتالیوں کے ساتھ داستار سعج کے ساتھ بلکم کرتے ہیں بہت موٹن میں بہت موٹن میں بھولا بہت موٹن میں ایک عرض کروں گا آپ سب کے ساتھ موٹنے جب آپ خدا کا پاک کلام سنتے ہیں یا خدا کے گھر میں آتے ہیں تو آپ نے احساس دکھ بیواریاں کچھ ملاتے ہیں ٹینشن کرت سے باہر چھوڑ کر آیا ہے کیا کہنے باہر چھوڑ کر آیا ہے میں ریکوش کروں گا آپ سے کہ اپنی جو بھی کچھ کراتے ہیں کیونکہ اپنی حصول سیناسلی نے فرمایا آئے مہدت اٹھانے والے اور بوجھ سے دمے ہوئے رہو سب میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا میرا جوہاں اپنے اوپر اٹھا لو اور بوجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیب اور دل کا فرادل تو تمہاری جانے آرام پائیں گی پریز گار گی ہم یسن سیناسلی نے کیا بولا آئے مہدت اٹھانے والے اور دوست سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا جب ہم چیز کے اندر آ جاتے ہیں ہم خدا مجیسن سیناسلی کے پاس آتے ہیں تو ہمیں ہر وقت خوش رہنا چاہیے خوشی کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے خدا ہم کی برستش اور عبادت کرنی چاہیے ہم خدا کے پاک کلام کو اس لیے بیک کام کرتے ہیں کہ خدا منت کا پاک کلام ہمیں بھرائی کا رستہ دکھاتا ہے ہمیں نجات کا رستہ دکھاتا ہے ہمیں چھکارے کا رستہ دکھاتا ہے ہمیں رہائی کا رستہ دکھاتا ہے ہمیں برکت کا رستہ دکھاتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہمیشہ کی زندگی کا رستہ دکھتا ہے اس کا رستہ جی ہمیشہ کی زندگی کا رستہ دکھاتا ہے اور خدا کے خادم کو کس لیے ویلکم کیا جاتا ہے کہ خدا ہم اپنے خادم کے عصیرہ سے ہم سے ہم کرام ہوتا ہے ہم سے باتیں کرتا ہے خدا کا باقرام بھارتا ہے اس لیے ہم خدا کے خادم کو ویلکم کیا کرتے ہیں میرے عزیزوں کہ ہم خدا کے خادم کو ویلکم کرتے ہیں خدا کے قرآن کو ویلکم کرتی ہیں تو میرے عزیزوں خدا مند کا پاترم کیا کرتا ہے بھلائی کا رستہ دکھاتا ہے کیوں بھلائی کا رستہ دکھاتا ہے کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شکت اپنی ہے اور اس کی مفاداری پوچھتا ہے پوچھتا رہتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو اس کا قوم پانتے ہیں اس سے ٹارتے ہیں اس کو حضور چھکتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کیا کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں خدا مند بھلا ہے وہ بھلائی چاہتا ہے خدا مند کسی کی حضاقت نہیں چاہتا بلکہ یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک ہی توبہ دھپنہ بھل ہوں آج میرے عزیزوں ہم نے خدا مند کے پاک کلام میں سے پاک کلام میں کیا لکھا ہے بھلائی خدا مند کے زندہ اور مقدس چراری پاک کلام میں سے مقدس سال کی کتاب اس کا سولہ باپ اس کی بیس آیت میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بلائی دیکھے گا اور جس کا اتفاق خدا مند پر ہے وہ مبارک ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے بلائی دیکھے گا جس کا توجہ خدا مند پر ہے مبارک ہے ہم کیا کرتے ہیں خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہمارا دھماغ جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے دل کہیں اور ہوتا ہے کلام کو ہم سنتے ہیں لیکن اس پر توجہ نہیں کرتے توجہ کا مطلب کیا ہے جو توجہ کرتا ہے وہ خدا کے پاکرام پر عمل بھی کرتا ہے کیا کرتا ہے جی عمل بھی کرتا ہے جو توجہ کرتا ہے وہ خدا کے پاکرام پر عمل بھی کرتا ہے اس لیے میرے سیزوں جب بھی ہم خدا کا پاکرام سنیں تو ہم سب سے پہلے گھور کریں اپنی لائف پر اپنی زندگی پر جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں کیونکہ خدا ان کیا ہے بھلا ہے وہ ہماری بھلایی چاہتا ہے اور ہماری بھلایی اسی میں ہے کہ ہم خدا کے باقلام کو وجیوں کے ساتھ سنیں اور اس پر بعد میں کیا کریں نمبر کریں خدا کا بندہ مقدس سلیمان نبی فرماتا ہے جو قرآن پر توجہ کرتا ہے وہ بھلایی دیکھے گا اور جس کا توقع خدا پر ہے وہ مبارک ہے بھلایی مبارک کون ہیں جو خدا کا چونراب ہے جو خدا کا بلیسٹڈ ہے جس کو خدا پیار کرتا ہے بریزگر وہ مبارک ہے ہمیں مبارک بننے کے لیے سٹرگل کرنی چاہیں گے سٹرگل کرنی پڑے گی بریزگر سٹرگل کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی اور اس کے بعد خدا کے زندہ ہم کا دشترالی پار کلامے سے آیت میں تین آیتیں پڑھوں گا کلامے سے اس کے بعد ہم پرکیں گے دیکھیں گے جھانچیں گے کہ ہم کس دہانے پر کھڑے ہیں دوسری آیت کیا ہے کلام مقدس میں مقدس سبور کی کتاب مقدس سبور کی کتاب اس کا 34 سبور 34 سبور اس کی آیت آٹھ آیت میں رکھا ہے عزمان کر دیکھو جی بھئی میری طرف دیکھو میں بڑھوں عزمان کر دیکھو خدا من کی سام مہربان ہے مبارک کی ہے وہ آدمی جو اس پر موقع کرتا ہے دو پوئنٹ پہلے پوئنٹ کیا ہے عزمان کر دیکھو عزمانے کے لئے مقدس سبور کی کہتا ہے عزمان کر دیکھو خدا من کی سام مہربان عزمانے کے لئے مبارک کی ہے وہ جو اس پر ہمیں مبارک بننا ہے لانتی نہیں بننا یاد رکھیں دو پوئنٹ ہیں یا لانتی بنے گے یا خدا کے مبارک بنے گی اگر مبارک بننا ہے تو سٹگل کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی اس کے بعد تیسرا پوئنٹ کیا ہے جنیان ابی کا صحیفہ اس کا ستارہ باب اس کی پانچ اور چھے آیت میں پانچ آیت میں رکھا ہے خدا منتی یوں فرماتا ہے خدا منتی یوں فرماتا ہے مرون ہے وہ آدمی جو انسان پر توقع کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے کیا کہ بشر کو اپنا بازو جانتا ہے وہ خدا منتی پرگشتہ ہو چکا ہے ریز گل کہ برگشتہ ہو جانتا ہے ابھی آپ کے حقوق جانتا ہے یا بھئی اتو سٹرینا ہے جی میرا جی یا حقوقEdu یرمیا سارا باب اس کی پانچ ہے سارا باب اس کی پانچ ہے یرمیا سارا باب اس کی پانچ ہے خداون یوں فرماتا ہے کہ مل Vik ہے وہ آدمی جو انسان پر توقع کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداون سے برگشتہ ہو جاتا ہے جی بس کیا کرتا ہے جس کا دل خداون سے برگشتہ ہو جاتا ہے آج ہم چیک کریں گے آدمی کیا میں برگشتہ تو نہیں ہو چکا سب سے فرنٹ پر میں ہوں گا آپ بعد میں ہوں گے میں سب سے پہلے فرنٹ پر ہوں گا آج ہم نے کیا دیکھنا ہے کیا ہم انسان پر توقع کرتے ہیں جی کرتے ہیں جی بہت لوگ ہیں جو انسان پر توقع کرتے ہیں آج انسانوں نے ہی ہماری قوم کا بیڑا گھر کر دیا ہے کیا کر دیا ہے ہماری قوم کا بیڑا گھر کی انسانوں نے ہی کیا ہوا ہے خداون نے ہی کیا مقدش یعنی عربی فرماتا ہے خداون یوں فرماتا ہے خداون یوں فرماتا ہے مراؤن ہے وہ آدمی جو آدمی مراؤن ہے وہ آدمی جو انسان پر توقع کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو چانتا ہے اور اس کا دل کیا ہے جی خداون سے برگشتہ ہو انسانا دے پروسہ کرن ڈیا ہے انسانا دی تلیم نو بنان ڈیا ہے تے خدا دی تلیم نو کی کتاب چھڑ چھڑیا سنو خدا دی تلیم نو چھڑ دیتا ہے تے انسانا دی تلیم دیتا ہے کی کیا کر دا گیا آج ہماری قوم کیوں نیچی ہے کیوں نیچی ہے ہماری قوم انسانوں کی خادموں کی وجہ سے نیچی ہے دن بدے دن بدے دن بدے دن بدے دن بدے نیچے جا رہی ہے اس لیے جا رہی ہے کہ ہم خداون پر توقع نہیں کرتے خدا کے اکرام پر ہم بروسہ نہیں کرتے خدا کے اکرام پر ہم چلتے رہی ہیں تریز گار اس لیے میرے سیزوں قرام امکدس میں جو دو درمی فرموتا ہے ازمار کا دیکھو خداون کیسا مہربان ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توقع کرتا ہے آج ہم ازمار سکتے ہیں خداون کو کیوں نہیں ازمار سکتا ہے مقدس دعود ربی کہتا ہے ازمار کر دیکھو خداون کیسا مہربان ہے ازمار سکتے ہیں نا ہمیں تھاٹی مل رہی ہے نا مقدس دعود ربی کہہ رہا ہے نا ازمار کر دیکھو خداون کیسا مہربان ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خوداند پر توقع کرتا ہے عزمانے کے لئے ہمیں کیا چاہیے جب ہمارا ایمان پاپرفر ہوگا ہمارا علم سٹرکر کرے گا ہمارے ایمان میں طاقت ہوگی ایمان کیا ہے ہمارے کی چیزوں کا ثبوت ہے ایمان جو ہم نے دیکھا نہیں وہ ایمان رکھیں کہ ہے جو ہم نے دیکھا نہیں وہ ایمان رکھیں کہ ہے پریس گاڈ کیونکہ وہ ہے وجود ہے پریس گاڈ کی اب ایمان امید عبرانیوں کا خط اس کا گیارہ باب اس کی گیارہ آیت میں یوں رکھا ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتبار اور اندکھی چیزوں کا ثبوت ہے مثلا یہ ہم یہ چیزت پڑھا ہے اس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں تو ہم اپنے دل میں اپنے ایمان میں قائم ہیں کہ یہ ہے کسی لیے ہم جانتے ہیں کہ خدا ہم دیت سلسیناسی کو عزبانے کے لیے خدا کو عزبانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا پڑے گا جی ایمان پر قائم رہنا پڑے گا ایمان ایک ایسی چیز ہے خدا کے پاک میں لکھا ہے ایبرانیوں کا خاطئ اس کا دستباب اور اس کی تھتی سائٹ میں لکھا ہے اور میرا راست پاس بندہ ایمان سے جیتا رہے گا اور جی اور میرا راست پاس بندہ ایمان سے جیتا رہے گا اور وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا کیا ہوگا میرا دل کون فرما رہا ہے خدا انت فرما رہا ہے لیکن ہم ہٹے والے نہیں کہ ہراک ہوں بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں ہم کیا ہیں ہٹنے والے نہیں کہ ہم اپنی کیا کریں بلکہ اپنی جان پچھائیں ہم نے دیکھنا ہے ہمارا ایمان کا ابلیس سب سے پہلے کیا کرتا ہے جی ابلیس ہمارے ایمان کو چھیندہ ہے ابلیس میں تین کام ہوتی ہیں پہلا کام کیا ہے اس نے ایمان کو اکنزور کرنا ہے آپ دیکھیں بہت لوگ ہیں پہلا پانٹ اس کا یہی ہے اس نے جب حملہ کرنا ہے پہلا پانٹ ہے اس کا اس نے ایمان کو بھی کرنا ہے اس کے بعد کیا ہے اس نے کیا کرنا ہے دھرانا ہے کیا کرنا ہے دھرائے گا ہے دھرائے گا تو اس کے بعد کیا ہے حملہ کرے گا وہ اس کی بلکتر لے جائے گا تو اس کا یہی کام ہے پہلا پانٹ کیا ہے اس نے کیا کرنا ہے ایمان کو کمزور ایمان کو لینا ایمان کو کمزور جانا ہے اس کے بعد کیا کہنا ہے اس نے جنانا ہے اس کے بعد تیسرا پانٹ کیا ہے اس نے اپنی برکت پر لے جانا ہے حملہ کر کے برکت ہی چھیل جانی ہے اس نے کہنا آجوگی یہ جات رکھیں یہ پانٹ پورف ادا کے پارک نام کے پانٹ پورف 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 ہون ہے اگر ہم انتیزیں ان چیزوں پر ٹائم رہیں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اکرامیم قدس میں سے قدس ایم نبی جو تھا نا اس کا سب کچھ بھی سریا گیا تھا کیا کیا تھا جی اس نے سب کچھ ریا گیا تھا لیس کا سب کچھ چھیلیا تھا اس کا لیکن اس کا ایمان نہیں چھیل سکا تھا ایمان کیوں نہیں چھیل سکا تھا اگر آپ ایوگ کی کتاب پڑھیں گے تو اس نے لکھا ہے ایوگ پہلا باب اس کی اس کی پہلے باب کی پہلے باب میں ہی رکھا ہے پہلے باب میں رکھایا گیا ایوگ پہلا باب اس کی نو اور دا سہت مل گئی پڑھیں شیطان نے خدامن کو جواب دیا یا ایوگ یوں ہی خدامن سے ڈرتا ہے کیا تُو نے اس کی اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چالوں طرف گھارڈ نہیں بنائی ہے پریز گارڈ خدامن سے جو شیطان ہے وہ ایوگ سے کیوں ڈرتا تھا کیونکہ خدامن سے پہلے اس کے جویر تھا خدامن نے اس کے جویر بار لگائی ہوئی تھی اس لیے وہ کیا کرتا تھا ایوگ سے ڈرتا تھا پریز گارڈ آج میرے جو ہم نے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہمارے شیط بار کیوں نہیں لگی ہوئی سب سے پہلا پانٹ یہ ہے کہ ہمارے شیط بار کیوں نہیں لگتی بار اس لیے نہیں لگتی کہ ہم خدا سے دور رہتے ہیں ہم اپنے ایمان پر قائم نہیں رہتے جب ہم اپنے ایمان پر قائم نہیں رہتے تو میرے عزیزوں اب لیس کیا کرتا ہم پر ہم رہتے ہیں ایک اور آیت پڑھیں گے اس کا ایوب اس کا دوسرا باب اس کی نو آیت سے پڑھیں گے سابرس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا خدا کی تکفیر کر اور مر جا اور اس نے اس سے کہا کہ تو ندان اور تو کسی باتیں کرتی ہے کہ ہم خدا کی ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں جی کیا کہا اس نے اس کی بیوی نے کہا کہ اپنے خدا سے کیا کر تب اس کی بیوی نے اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا خدا کی تکفیر کر اور مر جا عویز جو ہے وہ زیادہ تھا ایمان کو گھرانے کے لیے قدس یوک نبی کی بیوی کو استعمال کر رہا ہے کیا کہا رہا ہے استعمال کر رہا ہے کیا کیوں استعمال کر رہا ہے کہ اس کے ایمان کو گھرانے کے لیے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا خدا کی تکفیر کر اور مر جا اس نے اس سے کہا دون ندان عورتوں کی سی باتیں گڑھنی ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سوک پائیں اور دوکھنا پائیں کیا ہماری زندگی میں جب پبلیس ہم پر خالب آتا ہے تو کوشش کارتا ہے گھرانے میں کسی فرز کو استعمال کریں اس کی یہ ٹرائی ہوتی ہے کہ کوئی میرے ڈھے چاڑیے تو میں اس کو استعمال کرنوں لیکن جو ایوب ہے خدا کا بندہ قدس ایوب وہ اپنے ایمان پر قائم رہا اس لیے ایمان پر قائم رہا کہ خدا مد اس کے ساتھ تھا اس نے خدا کو اپنی زندگی دی ہوئی تھی ایمان جو ہے وہ ہماری زندگی کی زمانت ہے کیا ہے زندگی کی زمانت ہے ہماری بنیاد ہے جب ہماری بنیاد ایمان ہے تو ہمارا ایمان کس پر ہونا چاہیے خدا مد پر اور خدا کے کلام پر ہمارا ایمان کس پر ہونا چاہیے خدا مد پر آج کرامیم قدس پر پڑھیں گے تھوڑا سا پھر آپ کو علم ہوگا آج کرامیم قدس پر کیا کہتے ہیں مقدس نوکہ کی اجیر اس کا چھے باپ اور اس کی چھتائی چھتاری ستا نمن جائے مقدس نوکہ اب سور کی بات پر لکھی گئے اجیر اس کا چھے باپ اس کی چھتاری ستا نمن جائے ہمارا ایمان کس پر ہے بھائی جی اس کے لام مقدس میں رکھا ہے لام مقدس میں رکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکرود بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے مرات نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی جتنے مسیحی ہیں بہت مسیحی ہیں دنیا میں کسی کو بھی پوچھیں گے تو وہ بولے گا میرا ایمان کس پر ہے کس پر ہے بھی ایمان کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکرود کا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے ہم سب ایمان تو لاتے ہیں بہت لوگ ہیں جو ایمان اللہ آ رہے ہیں وہ بہت ہے ہم مسیح کی ہیں مسیح ہمارا نجات مہندہ ہے مسیح پر ہم اپنی جان کی نشاور کر دے گئے لیکن جب اس کے عمل کی بات آتی ہے خدا کیا سن سنات کی باتوں کو سن سنات اس پر عمل کرنے کی باغی آتی ہے تو ہم پیچے باغ جاتے ہیں کیونکہ اکرام امکدس میں رکھا ہے پاس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا سن کے اکرام سے لیکن قرام امکدس میں یہ بھی لکھا ہے جس طرح بدن روم کے بغیر مردہ ہے جس طرح بدن روم کے بغیر مردہ ہے اسی طرح ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے ایک بہت موٹا تاظ آدمی ہے اور اس کے نتروں میں اگر چندگی کا دم نہیں ہے وہ مردہ ہے اسی طرح ہمارا ایمان بہت زیادہ ہے لیکن ہمارا عمل نہیں ہے وہ ہمارا کچھ کی دیزہ ہے قرام کو سیکھیں سیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گی برکت ملے گی اگر عمل نہیں کریں گے تو کیا ملے گی لانت ملے گی دو چیز ہے برکت اور لانت عزت اور ذلت دکھ اور سوکر ایسے سب دوچی دنیا میں ہیں جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے ہو وہ خداوند کیاوا قالتا ہے جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو مجھے ایک خداوند خداوند کیا کہتے ہو یا خداوند خداوند کہتے ہو ہم خداوند کی بات کو سن کر اگر عمل نہیں کریں اس پر عمل کریں گے تو ہم اس کے پیروکار ہوں گے کیونکہ خدا مندیہ سنسیناسی نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور روائے گا جب ہم خدا مندیہ سنسیناسی کی پیروی کریں گے اس کی باتوں کو سنیں گے اس کے اکلام پر عمل کریں گے تو ہم اندھیرے سے نکل جائیں گے اندھیرے سے نکل جائیں گے کیونکہ خدا مندیہ سنسیناسی روشتی ہے وہ ہمارا نجات دندہ ہے اس نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیار بھی کرے گا وہ ہندیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا زندگی کا نور پانے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے جی جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداون خداون کہتے ہو جی جو کوئی میرے پاس آتا ہے آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی ماند ہے وہ اس آدمی کی ماند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھوڑ کر چٹان پر بنیا ڈا دی جب توفان آیا اور سلاف اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا پریز گاڈ ہیلیلویہ خدا امی اسم سے ہم نے کیا فرمایا جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں خدا وقت کہتے ہیں جو کوئی میرے پاس آتا جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے پریز گاڈ کیا کرتا ہے عمل کرتا ہے میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی ماند ہے وہ اس آدمی کی ماند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھوڑ کر چٹان پر بنی آتا ہے جس نے جہنی زمین کیا ہے اپنی زندگی جس نے سوچ بچار کی اپنے ایمان کو کھڑا کیا اپنے ایمان کو قائم رکھا اور اس نے اپنا گھر کس پر بنایا چٹان پر چٹان کہنے جی یسو مسیح خدا مند یسو سناسی چٹان آج دیکھیں وہاں دنیا ہے جو کہتی ہے میں خدا مند یسو سناسی کا ہوں لیکن جب خدا مند یسو سناسی کی بات آتی ہے اس کی بنیاد کو دیکھیں نین چیز ہے زندگی کی بنیاد اگر ہماری زندگی کی بنیاد ہی کوکڑی ہے ہماری زندگی کی بنیاد ہی خدا مند یسو سناسی پر نہیں ہے ہماری زندگی کی بنیاد ہی چٹان پر نہیں ہے ہماری زندگی کی بنیاد ہی اگر مالون شتان پر ہے ریت پر ہے تو میرے زیزوں ہمارا کیا بنے گا پہلے بنیاد اب سکول میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے بچے کو داخل کراتے ہیں تو وہ اس کو نرسلی میں داخل کرتے چھوٹی جباب چھوٹی جباب پہ اس کو کیا کرتے ہیں اس کی بیس بیس مضبوط کرنے کے لیے اس کو بہت ٹائم لیتے ہیں تاکہ اس کی بیس اچھی ہوگی تو اس کی زندگی کے آنے والے وقت میں اچھی تحرین اس کو ملے گی اسی لیے میرے عزیزو ہم خادمین کا یہی کام ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی بنیاد اپنے روہوں کی بنیاد وہ چیک کرنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہمارے روہوں کی بنیاد ریت پر تو نہیں ہے شیطان پر تو نہیں ہے خدا مند جو مضبوط کلا کلامی اپنید نے کیا رکھا وہ میری چٹان وہ میرا محکم کلا وہ میری چھپنے کی جگہ وہ میری سپر جس پر میں بروسہ رکھتا ہوں اگر ہماری بنیاد خدا مندی اسم سیناس لیا ہے تو میرے عزیزو ہمیں کوئی دنیا کی اطاقت حراب ہی سکتی کیا کر سکتی ہے حراب ہی سکتی کیونکہ ہماری بنیاد جو ہے وہ خدا مندیس سیناس کی پر ہے ہمارا ایمان خدا مندیس سیناس کی پر ہے وہ ہمارا محکم کلا ہے وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے وہ ہماری سپر ہے وہ ہماری پاور ہے تو جب ہم اپنی زندگی کی بنیاد خدا مندیس سیناس کی پر رکھیں گے آگے بھائی بڑھیں جب طفان آیا اور سلاب اس گھر سے اٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا کیا ہونا ہلا سکا کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا لیکن جو سن کر عمل میں نمی لاتا وہ اس آدمی کی مانک ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا جو سن کر اس پر عمل نہیں کٹا اس کی کیا ہے بنیاد بے بنیاد اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے وہ سکر نعرے نعرے بار رہا ہے ہلیلویہ ہلیلویہ لیکن اس کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ میری بنیاد کیا ہے میں کس زمین پر جب رہا ہوں میں کہاں کی زندگی بدا رہا ہوں مجھے کیا ملے گا اس کو کیا ملے گا اس کو ہلاکت ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا کیونکہ خدا یرسل سنسلسلیم کا تصمتی کی عدیر اس کا ساتھ باب اس کی چومیستہ ڈھائیہ سمیں رکھا ہے بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے اس اکرمند آدمی کی منی کہہ دے گا جس نے اپنا گا چٹان پر بھنایا اور میم برسا اور پانی چڑا اور راندیاں آئیں اور اس گھر پر ڈکرے لگی لیکن وہ نہ گھرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رہنے گئی تھی اس کی زندگی میں اولیس بہت دکھ دے گا بہت مشکرہ دے گی بہت رکاب دے گی لیکن وہ اولیس کو کیا ہے خدا یس سنسلسلسلی کے نام سے پچھل دے گا بہت ریض کر وہ پنے کا ہندہ نیم آف شیزت اُولیس بہت جہے کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے چٹان ہے چٹان بھیرا اور آپ کا احمد جس سنسلسلما یاد رکھیں اگر آپ کی زندگی کی بنیاد کسی اور جگہ پر چلیسے ہیں ابھی وقت ہے ابھی ہم زندہ ہیں ہمارے نقصوں میں صدقی کا دام ہے ہم جیتی جانا ہے جب اس پانی دنیا سے چلے جائیں گے تو میرے سیسو ہماری دیئے بنیاد نہیں ہی بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے اس عقل مند آدمی کی منی ٹھہے گا جس نے اپنا گھر چٹان اور مین برسا اور پانی چڑا اور آنڈی آئیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی دنیا چٹان دار لگی لیکن جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا یہ کون کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں خدا عمل کہتے ہو بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اس بیواپوف آدمی کی منی ٹھہے گا جس نے اپنا گھر پیر پر بنایا اور مین برسا اور پانی چڑا اور اس بار پر آنڈیاں یہ ٹکرے لگی اور اس بار کو سدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بے گل برباد ہو گیا کیا بربادی چاہتے ہیں کوئی چاہتا ہے بھائی ہمیں 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 ہمیشہ کی زندگی ملے ہم خدا کے ساتھ رہے خدا کے ساتھ وفاتہ رہے جب ہم وفاتہ رہتے ہیں تو میرے سیزوں ہماری زندگی کیا عصیر یہ ہم نے اس پر رہا رکھ رہا ہے خدا عمد یاسم سیناسری پر ہماری جان بھی چلی جائے گی ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی خدا عمد یاسم سیناسری کے نام سے خدا عمد یاسم سیناسری پر جان دینے تک بہتا ہے تو میں تجھے زندگی کا آگا جان دوں گا ایسے باد نہیں ملے گا مت مائنٹ کیجئے کام موٹے تو دے ہو جائے گے تو میں پھر بھی تاج میں جائے گا خدا کے لئے دکھت اٹھانے پڑے گے تو کلی پھر اٹھانے پڑے گی خدا کے لئے جان بھی دینی پڑے گا آج ہم نے کس پر بھروسہ رکھنا ہے خدا عمد یاسم سیناسری پر کسی اور پر بھروسہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ اقلام مقدس میں رکھا ہے خدا عمد یاسم سیناسری نہیں فرمایا تو ایسے دوں کے مطالق کاموں کے مطالق خدا عمد کے پاس تو نہیں کھا لیکن میں نے کوئی ایک اشاری کو تھوڑا چیز کیا وہ کیا لیا پلے بھن کے نہیں ٹردے پنچی تے درویش پلے بھن کے نہیں ٹردے پنچی تے درویش تے جنانو تقوی سونے رابدہ جنانو تقوی سونے یاسودہ اللہ نوریزت آمین کی آمین کیا میرے گانا کو پرندی جو ہیں درویشوں کا بہتا ہے کسی کو درویش کون ہوتے ہیں پلے بھن کے نہیں ٹردے پنچی تے درویش پنچی کیا ہوتے ہیں پرندے وہ پرندے بھانتا نہیں اپنی فراغ کو ڈونے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا بروسہ دس پر ہوتا ہے خدا عمد یسون سیناس کی پر ہوتا ہے خدا پر ہوتا ہے زندہ خدا پر وہ بروسہ رکھتے ہیں تو انسان کا بروسہ کدر ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی تاک زندہ ہیں ہمیں اپنا بروسہ کس پر رکھ رہا ہے خدا پر رکھ رہا ہے پرگے بان کے نہیں ٹردے پنچی تے درویش تے جنانو تقوی سونے رب دا جنانو تقوی سونے رب دا رب کون ہے رب دا جنانو تقوی سونے رب دا تیو انہا نو رزکل ہم دے انہوں تقوی رکھتے ہیں انہوں تا بروسہ آلتا ہے کہ ہم خدا پرگیاں کرتے ہیں بروسہ رکھتے ہیں اسی نے خدا پر یاسم سنانسی نے فرمایا مقدس نوکا کی اندین اس کا بارہ باب اس کی بائیس کا پچیس آج نہیں پڑے مقدس نوکہ کی اندیر اس کا بائیس آج اس کی پچیس اس کا بارہ بار اس کی بائیس پچی آج مقدس نوکہ کی اندیر اس کا بارہ بار پھر اس نے اپنے شگردوں سے کہا اس لیے میں تو صرف ٹیپا ہوں کے بارہ بارہ بار پھر اس نے اپنے شگردوں سے کہا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کے اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور نہ اپنے بدر کی کے کیا پہنیں گے کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پشاک سے کموں پر گوھر کرو گے نہ بوتے ہیں نہ کارتے نہ ان کے کھتا ہوتا ہے نہ کوٹھی تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے تمہاری قدر تو پرندوں سے کھنی زیادہ ہے تم نے ایسا خون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے آمین پھر اس نے اپنے شگیدوں سے کہا کس نے کہا خدا ہمتی ہے آج بھی خسامد ہمیں کیا پتا راک میں سکھا رہا ہے کہا کہا اس نے پھر اس نے اپنے شگیدوں سے کہا اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے کیا کھائیں گے اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنے گی کیا کریں گے کیا پہنے گے کیونکہ جان خوراق سے بڑھ کر ہے اور بدن پشاق سے تمہوں پر گھور کرو کہ نہ وہ گوتے ہیں نہ کارٹے ہیں نہ ان کے خیتہ ہوتا ہے نہ پوٹی تو بھی خدا انہیں جمع ہوتا ہے آج انسان جو سے دور ہے اتنا اتنا جمع بھی ہوتا ہے ہمارے پاس تو ہم پھر بھی پریشان ہو جاتے ہیں فکرے کاتے ہیں وہ کیسے کام کریں گے کیسے پسا ہے گا کیسے کرچے لے گا کیا ہوگا لیکن جو جانبر ہیں پرندی ہیں ان کو خدا مدن کے متعلقی اب ہو رہا ہے ان کو دیکھو ان کو دیکھو انہوں نے کیا کرنا ہے کھانا ہی ہے بس اور تو کچھ نہیں کرنا ہمارے پاس تو بہت کچھ جمع بھی ہوتا ہے تو ہم پھر بھی فکر کرتے ہیں اور کٹھا کرو اور کٹھا کرو اور کٹھا کرو تاکہ ہمارے کیا ہو بڑھا پے کے لیے کام آئے لیکن جب بڑھا پا آتا ہے یہ کسی کو کوئی پتا نہیں ہے تو اس نے کس وقت دنیا سے چلا اچھے تیرے محل چبارے اور کھانے ملوینے نے باہر تینویچ اجانا چھوڑ اکیلے آنگے یسو نال فرید جنادی کوئی آدمی طرح کا جس نے یسو سے ملکہ آئی یسو کو اپنا اجاہ تہنہا قبول کیا ہے آج ماہ قرام امکدس نے آگے کیا لکھا تم نے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر کی ایک گھڑی بڑھا سکتے تیزگار تو بڑھا سکتا ہے نہیں تو آج ہم نے اپنے ایمان پر قائم رہ رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنی بنیاد کس پر رکھنی ہے خدا مند یسم سنہ اصلی پر رکھنی ہے جب ہماری بنیاد خدا مند یسم سنہ اصلی پر ہوگی تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی خدا مند ہمیں حق برکت سے بلیس کرے گا اور خدا مند ہمیں اپنے چرام کے لیے اپنے کلام کے لیے کیا کرے گا اور ہمارے خدا سے لوگ کیا کریں گے برکت پائیں گے اور کسرت کی برکت پائیں گے آج میرے حسین سو ہم نے یہ سوچنا ہے آخری حوالہ پڑھیں گے اکلام قدس میں سے قدس مطی کی عجیل اس کا داست پاپ قدس مطی کی عجیل اس کا داست پاپ اس کی ستائرز آئے جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو جو ہمیں جنت بھی دے سکتا ہے قدس مطی صورت کی بارفت انجیل اس کا داست پاپ اس کی ستائرز آئے ستائرز آئے جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں حلاف کر سکتا ہے جو ہمیں جنت بھی دے سکتا ہے اور ہمیں کیا کرتا ہے دوزک بھی دے سکتا ہے خداوند سے ڈرو آدمیوں سے نہیں ڈرو جب ہم آدمیوں سے ڈریں گے تو میرے زیزوں ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا میرے زیزوں ابھی وقت ہیں ابھی ہم زندہ ہیں ہمارے نتروں میں زندگی کا دام ہیں ہم جیتی جان ہیں جب اس پانی دنیا سے چلے جائیں گے تو توبہ کا درمازہ بند ہوں جائے گا تیزہ آج میری زیزوں ہماری زندگی آسی ہے کیا ہم نے خداوند یسن سناسی پر کیا کرنا ہے گروسہ کرنا ہے اگر ہم خداوند یسن سناسی پر گروسہ نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا کہ اقلامِ امکدس میں لکھا ہے پترس پہلا پاپ اس کی آخری آیت میں لکھا ہے دو آیتوں میں چنانچہ ہر بشر گھاس کی ماند ہے کس کی ماند ہے گھاس کی ماند ہے اور اس کی ساری شان و شوقت گھاس کے پھول کی ماند ہے گھاس تو سوک جاتی ہے اور پھول گھر جاتا ہے لیکن خداوند کا پاکرام ابت تک قائم رہے گا تائم کون رہے گا جی خداقتلام خداقتلام ہماری زندگی چاند دی رہا ہے ہمیں دنیا میں مسافر ہے ہم اپنی مسافرات تہتا رہے ہیں خداوند نے ہماری زندگی کے دن گریوں میں ہمارا وقت کو درر ہے ہمیں کیا درنا چاہیے اپنی بنیاد یاد رکھیں آپ صبح سے لے کر شام تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر خدا کی پرستش عبادت کرتے کہیں گے تو ہماری پرستش عبادت قبول نہیں ہوگی کیونکہ ہماری بنیاد ہم بے بنیاد ہوں گی اگر بے بنیاد ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا ہماری پرستش عبادت بے فائدہ ہے اپنی پرستش عبادت کو فائدہ مند کرنے کے لیے ہمیں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم نے خدا یسن سراسلی کے پیروکار کرنا ہے اور اس کے اکلام پر عمل کرنا ہے کیونکہ اس نے ہمارے باستے بہت سے دکھ اٹھائے اس لیے ہتھوں پیلوں میں گر پسلینِ ریضا اور سارپاٹوں کا تاج پہن کر ہمارے لیے سلیپ پر کفار ہوا اس نے سلیپ پر اپنا پاک خون بھا کر ہم کو بھٹی دیا تاکہ ہم اس کے پاک خون کے خریدے میں حراق نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کس کو تکلے گی جب ہم اس کے خون کی قدر کریں گے کیا کریں گے خون کی قدر کریں گے کیونکہ اس نے ہمارے باستے بہت سے دکھ اٹھائے اس نے ہتھوں پیلوں میں گر پسلینِ ریضا اور سارپاٹوں کا تاج پہن کر ہمارے لیے سلیپ پر کفار ہوا اس نے سلیپ پر اپنا پاک خون بھا کر ہم کو خرید دیا تاکہ ہم اس کے پاک خون کے خریدے میں حراق نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی بھائیں حضامت چاہتا ہے کہ یہ میرے پاک خون کے خریدے میں حراق نہ ہو جائیں بلکہ ہمیشہ کی دن کی ان کو مل جائے پریز گا خدا مدیہ سنسیناس نے فیلم آیا میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو جب ہم پاک بنیں گے تو میرے عزیزوں ہم خدا کے بربسیدہ لوگ ہوں گے جب ہم پاک بنیں گے آج بہت لوگ ہیں دیروں کی طرح میں لوگ ہیں جنہوں نے بابتسمہ بھی لیا ہوا ہے پہلا پونٹ ہے بابتسمہ لینا اپنے زندگی کی بنیاد کو یاد رکھیں ہماری زندگی کی بنیاد کیا ہے کیونکہ اپنا مدیہ سنسیناس نے قدس متی کے جین اس کا ہیس باب آخر باب میں آخر باب میں رکھا ہے یسون فیرون سے قدس متی انہیس باب اور گیارہ شگیرد غلیر کے اس پہاڑ پر گئے قدس متی کے جین اس کا آخر باب اچھا اس کا اور گیارہ شگیرد جی بھائی گیارہ شگیرد غلیر کے اس پہاڑ پر گئے جو یسون نے ان کے لئے مقرر کیا تھا انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا یسون نے پاس آتھا اور ان سے باتیں کی اور ان سے کہا کہ آسمان اور زمین پر کل اختیار مجھے دیا گیا ہے پاس تم جا کر سب قوموں کو شگرت بناو اور ان کو باب اور بیٹے اور مور قدس کے نام سے باب دسمان دو اور ان سب کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ بیزگار آج خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے باب دسمان لینے باب دسمان لینے کے بعد کیا کیا ہوئے خدا کے ساتھ وفادار ہیں خدا کے ساتھ چلتے ہیں اس کی حکم کو مانتے ہیں مجھے اس بات کی پتہ نہیں رہتا ہے کہ ابلیس نے لوگوں کے ذہنوں کو دلوں کو اتنا دمراہ کر دیا ہے کہ جب ہم خدامد یسوم سیناسلی کو کہتے ہیں کہ ہم خدامد یسوم سیناسلی کے ہیں اقرار کرتے ہیں کسی کو اٹھائیں گے اس کو پوچھیں گے آپ کا ایمان کس پر ہے وہ بلے گا خدامد یسوم سیناسلی تو جب خدامد یسوم سیناسلی نے باب دسمان لیا ہوا ہے تو ہمیں لیکن باب دسمان لے گئے ہمیں تو اور بھی کچھ خدامد یسوم سیناسلی نے بلا یہ کام کرو یہ کام کرو تو ہمیں کرنا ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب ہم خدامد یسوم سیناسلی کی بات کو ایکسیپٹ کریں گے تو ہمیں خدامد کیا کرے گا خدا ہم سے خوش ہوگا اس لیے میرے زیزوں جب ہم باب دسمان لیتے ہیں اس کے آگے بھی ہے یہ نہیں کہ پاس باب دسمان ہی نے دینا ہے اور دیارہ اور دیارہ اور دیارہ شکر تقلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوم نے ان کے لیے مقرر کیا تھا انہوں نے اسے دیکھتا سجدہ کی مگر بعض نے شکر کیا آج بہت دنیا ہے شکر میں پڑی ہوں تو پی کریے جی پہتسمان لیئے انہا لیجئے جی وقتی سمینا نہیں پاک لیا جانتا اس وقت کی کہا کہ انہوں نے بھی شک کیا تھا اور دیارہ شکر تقلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوم نے ان کے لیے مقرر کیا تھا انہوں نے اسے دیکھتا سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا یسوم نے پاس آکر ان سے باتیں کی اور ان سے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا کسی اور لبی کلمبر کو آسمان اور سبین کا اختیار ملا؟ جی ملا ہے؟ نہیں ملا اس لیے افران یسوم انتہان اس نے فرمایا آسمان اور زمین کا کل اختیار ادا ادا نہیں کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور انہوں نے حکم دیا پاس تم جہاں تا سب قوموں کو باپ اور بیٹے اور روح قدس کے نام سے باپ جسمان دو اور ان سب کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور میں دنیا کی آخر تک تمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا اور بہت روح ہیں اور وہ کی تعداد میں جنہوں نے باپ جسمان لیا ہوا ہے لیکن وہ خدا کے بات پر عمل نہیں کر رہے اسی لیے ان کو خدا اپنا روح نہیں دے رہا اپنا ہولی سپیٹ نہیں دے رہا اپنی باپ نہیں دے رہا کیونکہ وہ عمل سے بہت پیچھی ہیں پیز گائیں یاد رکھیں آپ کو ہولی سپیٹ اس کو کر دے گا کیونکہ خدا کی اسم سناس نے فرمایا جو روح اور پانی سے باپ جسمان لے گا وہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا جو اس کا آدمی نہیں ہی ہو سکتا اس لیے میرے زیزوں اگر ہم انہیں باپ جسمان لے چکی ہیں باپ جسمان یافتہ ہیں تو ہم خدا کے قنام پر عمل نہیں کر رہے خدا کا روح اس وقت ملے گا جب ہم خدا کے بات قنام پر اپنے دیر پر اندر آنے کیلئے چھڑا دیں جب ہمارا دیر خدا مندیس ان سناس کی کو پیار کرے گا جب ہم خدا مندیس ان سناس کی کو اپنا نجات ہندہ قبول کرتے ہوئے اس کے حکم پر اس کے قنام پر عمل کریں گے تو خدا ہمیں اپنی قوابط دے گا اور اس پیڑ دو ہے یہ ہماری قوابط ہے یہ ہماری طاقت ہے اس کے وسیلہ سے ہم جان کر سکتے ہیں پریز گارڈ قبلیس کے ساتھ قبلیس کو شرص دے سکتے ہیں قبلیس انہوں پر قارب نہیں آ سکتا اس لیے جب ہم خود باقسمان لے رہے دیں اس کے بعد ہمیں سٹرگل کی ضرورت ہے کوشش ہے ہماری محنت ہے محنت کے بعد خدا کے ساتھ وفا تحریف کیار کریں گے جب ہم وفا تحریف کیار کریں گے تو خدا ہماری محنت ہے مجھے اور آپ سب کو آج کے قنام پر عمل کرنے کی طبیل بتا ہوں بھائیں سلام ہوشی نہیں کہ قوابط ہے آمو بھی